کہ لینڈڈ کاؤسٹ ایٹ کراچی آج فورٹی کیجی کی جو ہماری گندم آئی ہے وہ پچیس سور روپے فورٹی کیجی ہمارے ہام نے اٹھارہ سو کاشتکار کو دیا اور ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی ہے لیکن دوسری طرف جو فگرز ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ چار سو ارب روپے کی اضافی آمدنی صرف ایگری کلچر سیکٹر میں ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسی محمد خان اور یہ ہے حافظ وسی تیوی یوٹیوب چینل اور میری گزارش یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو دبائیں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ جب بھی کوئی نیا پروگرام آئے آپ کو بروقت اس کی اطلاع ہو سکے آج کا پروگرام گندم کے بارے میں ہے اور جو مشکلات ہمارے کسان بھائیوں کو کھادوں کے حصول میں پیش آ رہی ہیں اس سے متعلق ہے کہ ہمارا پلین اے اور پلین بی اور پلین سی کیا ہونا چاہیے تاکہ اگلے سال اس فصل کے اختتام پر جو ہماری پیداوار ہو وہ بھرپور پیداوار ہو تامین آپ نے جو شروع کے اندر یہ کلپ سنا ہے یہ دو وزراء کا کلپ ہے ایک منیسٹر فار فوڈ سیکیورٹی ہے جناب فخر امام صاحب اور دوسرے وزیر اطلاعات ہیں ایک صاحب فرما رہے ہیں کہ پچھلے سال کی پانچ بمپر کراپس پہ جس کا کریڈٹ میرے نزدیک کسان بھائیوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے محنت کی ہے اس کے نتیجے میں اتنا ذرہ مبادلہ ہم نے بچایا اور دوسرے صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یوریا جو ہے وہ آپ کو مل رہی ہے اور صحیح ریٹ پر مل رہی ہے اور ہم نے کتنے عرب روپیہ جو ہے پچھلے سال کسانوں کے اوپر کسانوں کے گھروں میں پہنچایا ہے اور کتنی خوشحالی آئی ہے پچھلے سال کی فصلوں کی ویہ سے لیکن دونوں اصحاب نے ایک بات کا تذکرہ نہیں کیا اور وہ یہ تذکرہ نہیں کیا کہ پچھلے سال گورمنٹ ریٹ پر یہ دونوں کھادے ڈی اے پی اور یوریا کے علاوہ نائٹرو فاس یہ مل رہی تھی جو اس مرتبہ بالکل اس کے برعکس ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں اس وقت مل رہی تھی اور اس کے نتیجے میں بمپر کراپس ہوئی کسان کی میند تھی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی اب اس وقت کسان جو ہے وہ زلیل و خار ہو رہے اور کھادیں اویلیبل نہیں ہیں کیا اس حالت کے باوجود بھی ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ پیداوار اسی طرح ہوگی جس کے نتیجے میں اتنے عرب روپ ہے جو چودری فواز صاحب بتا رہے ہیں کہ اتنے عرب ہم نے کسانوں کے گھر پہنچا دیئے اور جو فخر امام صاحب فرما رہے ہیں کہ اتنا ذرہ مبادلہ ہم نے بچا لیا کیا ان حالات کے باوجود جب کھاد نہیں مل رہی نہ ڈی اے پی ملی ہے ٹائم پر اور نہ یوریا اس وقت مل رہی ہے کہ کیا اسی طریقے سے ہم ذرہ مبادلہ بھی بچا سکیں گے کیا کسان کو اتنے پیسے مل بھی سکیں گے کہ نہیں آج کا پروگرام اسی کے بارے میں ہے میرے بھائیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی ہے اس کا نام ہے امرتہ سین یہ نوبل پرائز ہولڈر ہے نوبل پرائز ہے تو وہ انڈیا کا لیکن زندگی اس نے انگلینڈ میں گزاری ہے اس نے قہد کی ایک نئی تعریف کی ہے جو پرانی تعریف کے ہٹ کر ہے اور اس کا کہنا یہ ہے کہ قہد اس معنوں میں ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لئے کوئی چیز نہ ہو اور لوگ بھوکے مر رہے ہوں اور اس نے تعریف یہ کی ہے کہ اب جو قہد ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں اویلیبل ہیں لوگوں کے پاس پیسے بھی اویلیبل ہیں لیکن زخیرہ اندوزوں نے چیزوں کو چھپایا ہوگا ان کی قیمتوں کو بڑھایا ہوگا اور جو لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے اس سے وہ چیز خریدی نہیں جا سکی ہو ایکزیکلی یہی کیفیت ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ دو کروڑ پینتیس لاکھ اکڑ گورنمنٹ کے آداد و شمار کے مطابق اس مرتبہ گندم لگی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ دو بوری فی اکڑ کے حساب سے یہ چار کروڑ ستر لاکھ بوریوں کی ہمیں ضرورت ہے یہی حال یوریا کا بھی ہے کہ اگر ہم دو بوری لگائیں صرف گندم کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں چار کروڑ ستر لاکھ بوریوں کی ضرورت ہے گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام موجود ہے پاکستان میں لیکن یہ اویلیبل نہیں ہے لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ ہے قطارے لگی ہوئی ہے اور یوریا اویلیبل نہیں ہے کچھ دیر پہلے کچھ عرصہ پہلے ڈی اے پی اویلیبل نہیں تھی لیکن اب اویلیبل ہے لیکن اس کی قیمت پانچ ہزار کے بجائے دس ہزار روپیہ اور یہ سترہ سو اٹھ سٹھ روپیہ گورنمنٹ نے یوریا کی قیمت مقرر کی ہے جس کے پریکٹیکلی یہ تین ہزار روپیہ میں بھی نہیں مل رہی ہے ایک اور مسئیمت ہے اور وہ مسئیمت یہ ہے کہ جو کچھ ڈی اے پی کی بوریوں میں بھرا ہوا ہے یا واقعی وہ ڈی اے پی ہے یا نائٹرو فاس بھر دی ہے یا کوئی اور چیز بھر دی ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال نشان ہے اور ان تمام باتوں کی موجودگی کے اندر میں کل ایک ایکسپریس ٹریبیون کی میں ریپورٹ پڑھ رہا تھا اور اس میں تذکرہ تھا اکاڑے کا اور اس کے اندر اس نے بتایا تھا کہ جس طرح مارے مارے لوگ پھر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یوریا مل جائے اور ہم پہلے پانے کے ساتھ ہم لگا سکیں تو وہ وہاں پر ایک آدمی جو ہے جس کی فوٹوس نے کہچی ہے اس میں ایک کسان ایک پینا فلیکس لے کے کھڑا ہوا ہے جس پر یہ نعرہ لگا ہوا ہے کہ اب ہماری قطارے آپ نے لگوائی ہوئے ہیں کھان کے لیے اور کل کو آپ کی قطارے جو ہیں وہ آٹے کے حصول کے لیے لگی ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ میرا کسان اس قسم کی بات سوچ سکتا ہے یہ ایک ریاکشن ہو سکتا ہے اس زلیل و خاری کا جو وہ بھگت رہا ہے اس کے نتیجے کے اندر انسان ایسی باتیں کر سکتا ہے میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہمارے کسان نے ہمیشہ مشکل وقت میں قوم کا ساتھ دیا ہے ریاست کا ساتھ دیا ہے اور ابھی بھی انشاءاللہ تعالی وہ اس کی کوشش کرے گا اب میں ذاتی طور پر ایسا سمجھتا ہوں کہ بچپر میں مجھے ایک دانہ جب میں سکول میں پڑھتا تھا وہ مجھے بڑا بسند تھا اور وہ تھا اے دل تجھے قسم ہے ہمت نہ ہارنا دن زندگی کے جیسے بھی گزرے گزارنا اور رونے سے کم نہ ہوں گی کبھی تیری مشکلیں تو میں ایسے سمجھتا ہوں ایک اچھا کسان ایک کامیاب کسان کبھی اس بات پر نہیں رہتا کہ میں نے ہتھیار ڈال دی ہیں یا میں نے بدلہ لینا ہے وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں پلین اے پلین بی پلین سی رکھتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پلین اے کیا ہے اور پلین بی کیا ہے اور پلین سی کیا ہے پلین اے وہ پلین ہے جو ہم نے پہلے سوچا ہوا تھا اور ایک سروے کے اندر کامیاب کسانوں نے اس کو شیئر بھی کیا ہے اور وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ بیج بھی اویلیبل ہوگا ٹائم پر اس کے مطابق پہلے پانی کے ساتھ یہ دینا ہے بجائی کے ساتھ یہ دینا ہے دوسرے پانی کے ساتھ یہ دینا ہے فولیر سپرے یہ کرنا ہے اور تیسرے پانی کے ساتھ میں نے پٹاش دینی ہے یعنی کہ یہ پلین اے تھا جو ایک آئیڈیل پروگرام ہوتا ہے جس کے مطابق آدمی سوچتا ہے کہ میں نے یہ سارے کام کر دی ہے اب میں انتیس من نہیں بلکہ پیسٹھ سے پیتر والی کٹیگری میں شامل ہوں گا یہ کہلاتا ہے پلین اے اب مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ مجھے ایک دوست کا ٹیلی فون آیا اور فارمر کا اور اس نے کہا کہ جناب یہ پنجاب سیٹ کارپوریشن کا بیج سبسیڈی کے ساتھ ایک ڈیلر بیچ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اصلی بیج لینا ہو تو ادھر سے ملے گا جس پہ سبسیڈی نہیں ہے اور اگر دگڑ مگڑ لینا ہو تو یہ سبسیڈی والا ملے گا تو میں نے کہا کہ اس کے اوپر پنجاب سیٹ کارپوریشن کا چھپا لگا ہوا ہے اس نے کہا یہ لگا ہوا ہے میں نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر دگڑ مگڑ بھرا ہوا ہوگا آپ اسے لے سکتے ہیں اس لئے کے اتنا ظلم یہاں نہیں ہو سکتا پھر خاد کی باری آئی ہے اور پتہ چلا کہ جی خاد آپ نے اتنی ڈالنی ہے اور پھر دل کو تسلید دینے کے لیے یہ سوچا گیا کہ نو پرابلم اگر بجائی کے وقت ہم خاد نہیں ڈال سکے تو ہم پہلے پانی کے ساتھ ڈال دیں اچھا وہ بھی نہیں ہو سکا کسی کو ملی زیادہ کو نہیں ملی اور کچھ کو ملی وہ کام بھی وقت چلا گیا اب جو صورتحال ہے تقریباً تمام جو لوگ جنہوں نے نومبر کے پہلے ہفتے میں لگائی ہے اب وہ پہلا پانی لگا چکے اور خاد کی اویلیبلیٹی مہنگے داموں دس زار روپے فی بیک کسی نہ کسی طریقے سے ان کا بندوبست ہو گیا ہے اور لیٹ ہوا ہے لیکن بہرحال وہ ہو گیا ہے اب اصل اس کی کہانی کیا ہے پلین ایک پلین ایک کی کہانی یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں بچہ گروہ کرتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کی گروہت کا مومنٹم رکے نہ کسی قسم کا سٹریس اس کے اوپر نہ آئے یہ بجائی کے وقت کھا دینے کا مطلب پہلے پانی کے ساتھ کھا دینے کا مطلب اس کے بعد فولیر سپنے کا مطلب پھر دوسرے پانی کے ساتھ کھا دینا کا مطلب اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ جو پودا ہمارا گندم کی فصل ہے وہ بڑھتی رہے بڑھتی رہے اسے کسی قسم کا سٹریس نہ ہو اب یہ سٹریس تو آ چکا ہے کسی کو یوریا کھا دی ملی کسی کو نہیں ملی کسی کو ڈی اے پی ملی کسی کو نائٹرو فاس ملی اب پلین بی پلین بی کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کو کھا درہ مل جائے آپ نے اس کا مومنٹم نہیں توڑنا اس بچے کا وہ جو فصل کی شکل میں آپ کے فیلز کے اندر موجود ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے جاگتے رکھنا ہے تا وقت ہے کہ آپ کو کھا دی مل جائے اور آپ دوسرے پانی کے ساتھ یا جن لوگوں نے دیر میں لگائی ہے پہلے پانی کے ساتھ وہ اس کو دے سکیں میں اگر آپ کے جگہ پر ہوتا تو میں نے یہ کام کرنا تھا کہ دو کلو یا دو پرسنٹ یوریا اس کا مطلب یہ ہے کہ دو کلو یوریا لے کر ایک سو کلو پانی میں میں نے گھولنا ہے اور تین جو لٹر ہے وہ سرغاب کو اس کے در میں نے ڈالنا ہے اور اس کا میں نے سپریہ کرنا ہے اب یہ سرغاب جو ہے یہ اس کے مومنٹم کو برقرار رکھیں گے اور اس کے بعد جب آپ کو کھا د مل جائے آپ کو کہتے ہیں دیر میں پہنچنا بہتر ہے بنسبت کبھی نہ پہنچنے کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی فصل کے مومنٹم کو برقرار رکھیں اس میں پلان اے یہ ہے کہ دو پرسنٹ یوریا کا سپریہ اور جمع سوبراب یہ آپ نے شامل کر کے یہ آپ نے پانچ پانچ دن کے وقفے سے یعنی پہلے پانچ دن پر آپ نے سرغاب استعمال کرنا ہے دوسرے کے اوپر آپ نے سرغاب استعمال نہیں کرنا صرف دو پرسنٹ یوریا ہی استعمال کرنا ہے اور پلانسی کیا ہے پلانسی یہ ہے کہ مارکٹ کے اندر فولیر سپریہ اویلیبل ہے NPK وہ آپ NPK جو ہے وہ ڈالیں گے اور وہی سو لیٹر پانی کے اندر ملا کر اس میں سرغاب کو شامل کریں گے اور یہ آپ نے سپری کرنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو جڑے پودے کیا جو تنہ ہے اس کے نیچے جو پرپل کلر نظر آ رہا ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ مجھے فاس فورس چاہیے اس کی یہ ڈیمانڈ کسی حد تک کم ہو جائے گی اور جو ہی آپ کو یہ خات ملے آپ اس خات کو اللہ کا نام لے کے آپ اس کے اندر لگا دیں اب میرے دوست پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے پوٹاش کا نام نہیں لیا یہ دیکھیں تین خادیں ہمارے پاس ہیں ایک خاد ہمارے پاس نائٹروجن ہے دوسری خاد ہم فاس فورس کی بات کرتے ہیں دوسری خاد پوٹاش کی بات کرتے ہیں یہ انٹرنیشنلی نون سینیریو ہے کہ آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ نائٹروجن نے گروت کرنی ہے اس نے آپ کی فصل کو سبز رکھنا ہے تاکہ فوٹو سنتیزز کا مسئلہ اس کا عمل جو ہے وہ جاری رہے جو آپ کی فاس فورس خاد ہے اس نے جڑوں کو پھیلانا ہے اس نے تنے کو مضبوط کرنا ہے اور پوٹاش جو ہے وہ دانے کو صحت مند رکھنے میں دانے کو موٹا رکھنے کے اندر اور اس کا جھاڑ زیادہ بنانے کے اندر یہ کام کرتا ہے آپ نے ان تین چیزوں کو استعمال کرنا ہے اور اپنی فصل کی پیداوار بھرپور لینی ہے کوشش کریں یہ کچھ دوستوں نے میں ان کی عزت کرتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ آدھا استعمال کرلیں ون بائی فورت استعمال کرلیں لیکن ہوگا کیا جب میں آدھا خاد استعمال کروں گا تو میری پیداوار بھی آدھی ہوگی یہ جو حضرت صاحب بول رہے ہیں کہ پچھلے سال یہ ہو گیا اور پچھلے سال یہ ہو گیا یہ بولتی بند ہو جائے گی ان کی اس لیے کہ جب آپ آدھا خاد استعمال کریں گے تو پچاس مند کی بجائے پیداوار پچیس منائے گی پچیس مند کی بجائے ساڑھے بارہ منائے گی اور وہ ہم ایفورڈ نہیں کر سکتے ایک پاکستانی کے طور پہ ہم اس کو ایفورڈ نہیں کر سکتے اسی طریقے سے ان خادوں کا بندوبست کرنا ہے جو آپ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں یہ کچھ دنوں کے بعد لائنیں کم ہونی شروع ہو جائیں گی اور یہ چیزیں اویلیبل ہو جائیں گی اس لیے کہ زخیرہ اندوزوں کو پتا ہے کہ اس کے بعد لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو لہٰذا it has to come out تو مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ یہ ہم مافیا کے ہاتھوں ہر چیز کو بھگت رہے کہیں شگر مافیا ہے کہیں ڈیلر مافیا ہے کہیں آٹا مافیا ہے اب یہ خاد مافیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تاریخ کے اندر یہ گورمنٹ کا نام لکھا جائے گا کہ ایک گورمنٹ جو مافیا کے ہاتھوں میں کھیلتی رہی اور مافیا جو ہے وہ خون چوستی رہی یہ کسانوں کا تو لیکن آپ کے لئے خوش خبر یہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو دس ہزار روپے کی بوری مل رہی ہے ڈی اے پی کی آپ کو تین ہزار کی مل رہی ہے یوریا کی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب یہ فصل آپ کی آئے گی اس مرتبہ گندم کی قیمت بھی وہ ہوگی جو نہ آپ نے ڈی اے پی کی سوچی ہے اور نہ آپ نے یوریا کی سوچی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے ساتھ انصاف کر سکیں اپنے ملک کے ساتھ انصاف کر سکیں اور بھرپور پیداوار لے سکیں وہ جو وقت گزر جائے گا لیکن یہ بات یاد رہے گی کہ آپ کی پیداوار کتنی آئی ہے تو لہذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے یہ سرغاب کا بھی استعمال کرنا ہے یہ پلان بی کے اندر پلان اے کے اندر تو سرغاب استعمال ہوگی پیتیس دن کے بعد اور پیسٹ دن کے بعد اور چھے سے نو من انشاءاللہ تعالیٰ اس کی پیداوار پر اثر پڑے گا میرے کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ ٹیلڈنگ نہیں ہو رہی ہے اب ٹیلڈنگ نہیں ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ تو ٹیمپریچر ہے لیکن اس کا نقصان نہیں ہے دوسرا ٹیلڈنگ جو ہے وہ اس ویسے بھی نہیں ہو رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے زیادہ بیج استعمال کیا کم بیج استعمال کریں گے ٹیلر زیادہ ہوں گے زیادہ بیج استعمال کریں گے تو ٹیلر کم ہوں گے لیکن اس کا ایک فائدہ ہے کہ جو پرائیمری جو سٹا ہوگا اس کے دانیں موٹے بھی ہوں گے اور دانیں بڑے بھی ہوں گے لیکن یہ جو آپ 35 دن کے بعد جو آپ نے سرغاب کو استعمال کرنا ہے اسی کے ساتھ آپ نے نائٹرو فاس اگر ہو سکتی ہے تو یہ آپ کے ٹلرز کو بھی بڑھائے گی اور پیداوار بھی بڑھائے گی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا غُلْمُبِينَ